اسلام علیکم دیئر فرنڈز امید ہے آپ سب لوگ بلکل حریت سے آنے آلے ہو اچھے دوپیر میں بھی آپ کو مال روڈ کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی ابھی جو ہے وہ میں آپ کو مال روڈ پہ جو رش کراؤڈ کا سین ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیئر فرنڈز روم رینٹ وغیرہ بھی بتاؤں گا اور ہمارا افیشل ویٹس اپ گروپ ہے اس میں کچھ کومنٹس دیکھنے کو ملے تھے بائیکس کے ریلیٹڈ کہ مری بائیک لانا جو ہے وہ کیسا ہے ان چیزوں پہ آج کے ویلاغ میں جو ہے وہ ہماری ڈسکشن ہونے والی ہے دیئر فرنڈز دیکھیں دن میں تو مال روڈ پہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں شام میں یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارا افیشل ویٹس اپ گروپ ہے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ ہماری بہت سارے مہمان جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ شیئر کرتے رہتے ہیں آج دوپیر میں انہوں نے ایوبیا سائٹ کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ شیئر کی ویڈیوز وغیرہ تو دیکھیں دوپیر میں دن میں جو ہے وہ یہاں سے ٹورسٹ مری کے قریبی علاقے بہت زیادہ خوبصورت ہیں لیک ایوبیا، نتھیا، پتریاتا، نیو مری، ایکسکٹرہ ایسے بہت خوبصورت علاقے ہیں وہاں پہ ہمارے مہمان ہمارے ٹورسٹ ہوتے ہیں شام میں اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مال روڈ کی طرف آتے ہیں لیکن دوپیر میں نہیں ہوتے دوپیر میں یہاں پہ آپ کو مقامی لوگ ہی دکھ رہے ہوتے ہیں سو ابھی آپ کو رش کراؤڈ کی سچویشن کا اندازہ ہو سکتا ہے حمدلہ آج ہمیں مال روڈ پہ کافی زیادہ جو ہے وہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے اگر دن کا ویلوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا بہت سارے ٹریفک بھی جو ہے وہ مال روڈ کے لیے انٹر ہو رہا تھا تو ابھی وہ بھائی جو ہمارے آئے مہمان وہ پنڈی پوائنٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو پنڈی پوائنٹ میں ہماری ایک چیئر لفٹ ہے یہ گاڑی پنڈی پوائنٹ کے لیے لے کے جاتی ہے آپ کو ہنڈرٹ روپیز پر ہیڈ کے حساب سے اور یہ جب یہاں سے کمپلیٹلی فل اپ ہوتی ہے پھر ہی پنڈی پوائنٹ کے لیے جاتی ہے انٹی ٹوائنٹی فور میں چیئر لفٹ کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے تو پانچ بجے ویسے چیئر لفٹ بند ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور جو ایکٹیوٹیز ہیں چیئر لفٹ کی طرف وہ اس ٹائم پہ پنڈی پوائنٹ پہ یہ بندہ خوبصورت ویو سامنے دیکھ سکتا ہے ہنڈرٹ روپیز میں یہ گاڑی یہ وین آپ کو جو ہے وہ چیئر لفٹ کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتی ہے اچھا دیئر فینڈز یہ دیکھیں مال روڈ کی بیک سائیڈ پہ کافی آپ کو ٹورسٹ کا آج کی ڈیٹ میں رجحان دیکھنے کو مل رہے اس طرح آپ کو کل بھی یہاں سے ہم نے ایک اپیسوڈ پروائیڈ کی تھی کل تو اتنا رش نہیں تھا آج کافی زیادہ جو ہے وہ ہمیں رش دیکھنے کو مل رہے ویسے سنی سا ویدر ہے آج دپیار میں سنی سا ویدر رہے اور صبح بھی پری ڈکٹیٹ ہے سنی سا ویدر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیر فینڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو مال روڈ کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ انجوائیمنٹ کیلئے سنو دیکھنے کو مل سکتی ہے برف دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ مال روڈ جو ہے وہ چلنے کے لیے ہے یہاں سے برف کو جو ہے وہ زبردستی ہٹایا گیا ہے یہ جو ہوتیلز ہیں ان کی چھتوں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے لیکن یہ جو مال روڈ کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ جو ہے اس طرح ہوتیلز وغیرہ تو نہیں ہے بیک سائیڈ پہ کھلی جگہ ہے کھلی فضاء ہے تو وہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے برف کو کوئی تنگ نہیں کر رہا برف کو کوئی چھیڑ نہیں رہا برف کو کوئی اٹھا نہیں رہا وہاں سے تو وہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے وہ اپنی مرضی سے پکلے گی جب جو ہے وہ تیمپریچر وغیرہ گرم ہوگا تو وہ پکلے گی ہے بھی یعنی کہ آپ کو اچھی برف جو ہے وہ مری کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور جیسا کہ اس ویکنڈ پہ ایک نیو سنو سپیل بھی ایکسپیکٹیڈ ہے اچھا میں آپ سے کچھ مشرع کرنا چاہوں گا دیر فینڈز دیکھیں ہمارے یہاں سے نا پچیس تیس کلومیٹر دور ہے ایوبیا نتھے تو وہ مری کا سب سے تھنڈا علاقہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو میں مسروفیات کی وجہ سے وہاں تک ابھی تک نہیں جا سکا ایوبیا میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں آگے دوسری کشمیر سائٹ پہ کوہالہ دیکھا ہے اس کے علاوہ میں نے پاکستان کو بہت اچھے سے ایکسپلور کر لیا تھا بجپن میں کراچی میں نے دیکھا ہے لاہور دیکھا ہے فیصلہ بار دیکھا ہے پشاور دیکھا ہے گجناوالہ دیکھا ہے ایسے پاکستان کی یہ جو بڑی بڑی شٹیز ہیں یہ میں نے اچھے سے ایکسپلور کر لیا ہے لیکن یہاں پہ اپنے قریب 25-30 کلومیٹر ایک اتنی خوبصورت اتنی اچھی جگہ ہے ایوبیا نٹھا ہے بہت تھنڈی جگہ ہے وہ میں نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کی تو میں سوچ رہا ہوں ایسا کہ جو ہمارا نیو سپل ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے ویکنڈ پہ اس ویکنڈ پہ ہم ایوبیا جائیں جا کے وہاں سے لائف سنو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں مری میں ابھی تک ایک ہی سنو سپل ہمیں دیکھنے کو ملے جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ سنو اگٹھی ہوئی تھی اس کے بعد ابھی تک ہمیں اس پورے سیزن میں ایک ہی دیکھنے کو ملے اور یہ جو دوسرا ایکسپیکٹیڈ ہے ویکنڈ سے اس پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے جو بھی ہوا آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہوگا تو میں سوچ رہا ہوں میں ایوبیا نٹھا کی طرف جا کے ان خوبصورت مناظر کو کیپچر کر رہا ہوں سو انشاءاللہ میرا اراد ہے میں جو ہے وہ اپنا بیگ بغیرہ بیگ کرتا ہوں اور اس ویکنڈ پہ ہم چلیں گے ایوبیا نٹھا والی سائیڈ پہ آج مال روڈ پہ ٹورسٹ کی کافی چیل پہل دکھ رہی ہے کل تو ایسا نہیں تھا اچھے ڈیئر فینس رش تھوڑا سا بڑھ رہا ہے اصل میں نیو سنو کا بہت لوگوں نے سنا ہے پری ڈکٹیڈ ہے جو اس ویکنڈ پہ تو کافی سارے لوگ پہلے سے ہی آ چکے ہیں ویسے آج کے دن مال روڈ پہ ایسے رش تو نہیں ہونا چاہیے ٹورسٹ چلتے پھرتے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملنے چاہیے کیونکہ نہ تو کوئی لائیو سنو ہے نہ تو کوئی ویکنڈ ہے نہ تو کوئی چھٹی کا دن ہے تو ایسے کوئی اتنا جو ہے وہ ٹورسٹ کا رجان ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہا تھا سو پھر بھی ابھی مال روڈ کے جو تمام ہوتیلز ہیں یہ کمپلیٹلی فلپ نہیں ہوئے ابھی بھی جو ہے وہ خالی پڑے ہوئے رومز اس کی وجہ سے روم رینڈز جو ہیں وہ یہاں پہ مناسبی ہیں تقریبا جو ہے وہ فائیو تھاوزنڈ سکس تھاوزنڈ سیون تھاوزنڈ میں ایزی لی ہمیں سنٹرلی ہیٹیڈ رومز یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آگے ویکنڈ سے یہ جو سنو سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر اچھی سنو ہوئی رش ہوا کراؤڈ ہوا تو اس ٹائم پہ تو یہ زہری بات ہے روم رینڈز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے تقریبا جو ہے وہ دس بارہ ہزار پہ میں ہمیں رومز دیکھنے کو مل رہا ہوگا ابھی یہ جو پریوئیس سپیل ہمیں سنو کا دیکھنے کو مل رہا تھا اس میں ہماری یوٹیوب فیملی میں سے کوئی آ رہا تھا تو ہم نے اس کے لیے ایڈوانس بکنگ سیکیور کروانا چاہ رہے تھے تو اس پہ میں نے پورا ویلوگ بنایا میں ہاں پہ تھمنیل اس کا پیسٹ کروں گا بڑا مزہ آیا یار وہ ہٹل ہم نے جب ایکسلور کیے انجوائی کیے کیونکہ اس ٹائم پہ لائیو سنو ہو رہی تھی تو ایچ اینڈ ایوری تنگ ہم دیکھ رہے تھے لائٹ کا کافی زیادہ ایشو چل رہا تھا جرنیٹر وغیرہ یہ ان لوگوں سے آن نہیں ہو رہے تھے بڑے خوبصورت مناظر تھے ادھر ادھر سے شور پڑا ہوا تھا لائیو سنو کا تو اس کے علاوہ جی پیو چوک میں چلتے ہیں وہاں پہ چل کے ریمیننگ ڈسکشن جو ہماری ہونے والی ہے وہ کرتے ہیں چیئر جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہا ہوں ہمارا افیشل ویڈسیپ گروپ ہے جس کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی گیون ہوگا وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بائیک کے ریلیٹڈ ٹو اور پلان کرنا چاہا رہے تھے تو بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بائیک مری کے اندر یوز کرنا آج کل کی ڈیٹ میں کیسا ہے تو دیکھیں ڈیر فینڈز ویسے اس دفعہ تو میں نے آپ کو بتایا ایک ہی سنو کا سیزن اس پورے سیزن میں ایک ہی ہمیں سنو سپیل دیکھنے کو ملے ابھی تک امید ہے ویکنڈ پہ دیکھنے کو ملے گا تو ویسے تو ہم سردیوں میں بلکل بھی یہاں پہ مری میں لوگ بائیک یوز نہیں کرتے لیکن اس دفعہ تو ایک سنو ہی ہے جس کی وجہ سے پہلے ویدر ٹھیک تھا تو کافی زیادہ لوگ یوز کر رہتے تو جیسے ہی سنو ہوئی ایک ویک کسی نے بائیک یہاں پہ اتنا یوز نہیں کیا یہ دیکھیں سامنے بھی کھڑا ہے تو کم ہی لوگ بائیک یوز کرتے ہیں سردیوں میں میں تو بلکل بھی نہیں کرتا میری ماما نے تو سختی سے مجھ سے چیز چھپا لیے اپنے بائیک کی چیز جو ہے وہ میری ماما نے چھپا لیے مجھے تو کوئی مری میں بائیک یوز کرنے نہیں دیتا تو ابھی تو آج کی ڈیٹ کی ویسے بات کریں اور اس کے علاوہ کل کی ڈیٹ کی بات کریں پرسوں کی ڈیٹ کی بات کریں تو یہ سنی سے ویدر لگ رہا ہے شام میں بھی بائیک چل سکتا ہے ازلی چل سکتا ہے آج کل کی ڈیٹ میں کیونکہ آج کل پہر میں اچھی دوپ ہوتی ہے سنی سے ویدر ہوتا ہے تو ازلی بائیک چل سکتا ہے دوسری بات اب جو مین بات میں آپ سے کرنے والا ہوں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دیکھیں ڈیٹ فینز جب جس ٹائم پہ لائیو سنو ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ میں کبھی بھی آپ کو نہیں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ بائیک یوز کریں یہاں پہ مری میں ٹریفک پولیس کو بھی نا ایک سپیشل قسم کا بائیک دیا گیا ہے جو وہ لوگ جسٹ سنو کے اندر یوز کر سکتے ہیں سنو کے اندر یہ عام بائیک یوز نہیں ہوتے یہ والے وہ ایک سپیشل بائیک دیا گیا ہے فور ویلر بائیک ہے وہ ریسنٹس ویلاغ میں جب مری کے اندر لائیو سنو ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ میں نے آپ کے ساتھ وہ بائیک شیئر بھی کیا تھا کافی اچھا خوبصورت اور وہ بائیک ہے جو سنو کے اندر بڑے ایزی لی جو ہے وہ موو کر سکتا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر لائیو سنو ہو رہی ہے اس ٹائم پہ تو آپ بائیک نہ یوز کرو لیکن ابھی اس ٹائم پہ آپ جو ہے وہ بائیک یوز کر سکتے ہو یہاں پہ بائیک یہ ہے وجہ رہا کہ کوئی اوفیشل سرویس تو نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنی کوئی سرویس ڈیزائن کر لیں گے یہاں پہ لوگ گرین ہیلمٹ یوز کر کے جو ہے وہ سرویس آپ لوگ کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ جی پیو چوک کے مناظر ہیں ابھی آپ بائیک جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن جب لائیو سنو ہو رہی ہو ان دنوں آپ کبھی بھی بائیک یوز نہ کریں مقامی لوگ تو پھر بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں شام میں کیونکہ ان کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو روڈ گیلہ ہے نا یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں پانی سے گیلہ ہے یہ جو ہے وہ برف شام میں گھٹھی ہو جاتی ہے کورا جیسے کہتے ہیں وہ جو ہے وہ میرر کی طرح جیسے گیلہ میرر سلپ کر رہا ہوتا ہے یا جیسے گیلہ ٹائل ماربل جو ہے وہ سلپ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح وہ سلپ کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ مقامی لوگوں کو ہی پتہ چل سکتا ہے باہر سے آئے ہوئے لوگ تو ایسے سمجھتے ہیں شاید یہ روڈ گیلی ہوئی ہے تو بائیک یوز کرنا کافی مشکل کام ہے مری کے اندر سردیوں میں اگر زیادہ سنو ہو رہی ہو تو ویسے آج کل ایزی لی ہے ابھی دیکھیں ٹریفک پولیس کی بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بائیک یوز ہو رہا ہے جب ان کے پاس یہ بائیک ہے جو دوسرا بائیک ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا فور ویلر بائیک ہے جب ان کے پاس وہ ہوگا اس ٹائم آپ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ اب بائیک مری کے اندر یوز نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو فائنلی یہ کہنا چاہوں گا یہ جو دو تین دن ہے اس میں سنی سا ویدر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ان میں آپ ایزی لی جو ہے وہ بائیک یوز کر سکتے ہیں ویسے نہیں یوز کر سکتے جب لائیو سنو ہو رہی ہو تو پوسٹر وغیرہ جی پیو چوک سے اتر گئے ہیں کافی خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ ایچ انڈ ایوریتنگ بلکل کلیر ہے امید ہے آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی ٹائنکیو